مہترم بزر بہت دوستو جو لڑکے باتیں کرنے وہ ادھر آ جائے مہترم بزر بہت دوستو ہماری ماں بہتیں ابھی ہم نے بچوں کی زبانی بہت ساری باتیں سنی نات کے ذریعے سے تقریر کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے یہ مکتب چھوٹا سا مکتب ہے دیکھنے کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا مکتب ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس مکتب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے یہ جو مقاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے مرد حضرات بھی اس کی فکر نہیں کرتے ہی اور ہماری ماں بہنیں بھی جو ہے اس کی طرف توجہ لیکن زیادہ توجہ نہیں ہے یہ مقاتب جس طریقے سے جسم کے اندر دیئے یہ ہٹی ہے کہ اگر وہ ہٹی دور جائے تو انسان کا کھڑا ہونا اور انسان کا چلنا اور اس کا پھرنا سب ختم ہو جاتا ہے ٹھیک اسی کے لئے سے دین کے اندر یہ مقاتب کے اہمیت ہے یہ مقاتب کے اندر کے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے دورا بھی طائلہ پڑھایا جاتا ہے عوض اللہ اور بسم اللہ ان کو سکھایا جاتا ہے کلیمہ وغیرہ یاد کیا جاتا ہے یہ چیزیں کافی رہنے والے ہیں ختم ہو جو والی نہیں ہیں پڑھنے والے بھی جو ہے تعریف کلائے پڑھانے والے بھی تعریف کلائے پڑھانے والی ہمائیں بہنے بھی جو ہے تعریف کلائے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی ملتا ہے دنیاوی تعریف جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآتے ہیں اس کا وفا صرف دنیا کے حد تک ہے جب تک ہماری حیات ہے ہماری زندگی ہے ہمارا سانس راتی ہے اس وقت تک اس کا نفع محاصف کرسکتے ہیں اور سانس خند ہو گیا انسان ختم ہو گیا اس کا نفع ختم لیکن یہ مقابل کی جو تعلیم ہے جہاں بچوں کو اللہ حضر اس کے رسیت کی باتیں بتائیں جاتی ہے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائیں جاتی ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے سونا کس طریقے سے چاہیے اور ایک دوسرے سے ملاقات کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ مقاتب کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ مقاتب کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سنت کے مطابق کس طریقے سے زندگی میں ساتھ بھی چاہیے یہ مقاطب کے اندر سکھایا جاتا ہے تو اس کا نفع جب ہے صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا نفع ملتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا نفع حاصل ہوتا ہے تو اس لئے ان مقاطب میں پڑھنے والے بچوں اور بچوں کو معمولی نہ سمجھیں یہ بلکہ اس کی اہمیت جہوریات نہیں کرتی ہیں اس کو ختم کریں بلکہ یہ بہت قیمتی دولت ہے یہ انمول رہتی ہے یہ جب آدمی مر جائے گا مرنے کے بعد جب اس دنیا سے چلا جائے گا اس کی اہمیت پاند ہوگی ایک شخص تھا بہت گنہگارا شراب پیتا تھا جوہا کھینکا تھا اس کی شادی میں ملی شادی کے بعد اس کی عورت حمل سے تھی اچانک اس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا تو مرکہ وقت یہ ہے اس نے اپنی عورت صدق کو نصیبت کیا کہ اگر اس حمل سے لڑکا پیدا ہو جائے کہ اس کو دیندھار بنانا نمازی بنانا مکتب میں بھیجنا مدرسے میں بھیجنا اس کو اچھا بنانا تو اچانک اس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ آدمی دنہگار آدمی تھا شرابی آدمی تھا نماز نہیں پڑھتا تھا روزہ نہیں کرتا تھا قرآن کی فیراؤں بھی کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا جب لڑکا ہوا چار پہنچ سال کا ہوا تو اس کی ماں کو اس کے عورت پر یاد آیا کہ میرے شہر میں مجھے نصیبت کیا تھا کہ مرتے وقت پر یہ ہے جو نیاد دلایا تھا وسیعت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر لڑکا پیدا ہو تو اس نے تیندار بنانا اس کو مدرسے میں بھیجنا اس کو مکتب میں تعلیم کی نید بھیجنا تو اس کی عورت کو خیال آنے کے بعد اس نے اپنے لڑکے کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد یہ ہے محلے کے اندر جو مکتب چل رہا تھا جہاں علیہ باہ پڑھایا جاتا تھا جہاں اہوز باللہ اور بسم اللہ جو ہے سکھایا جاتا تھا وہ اپنے بچے کا ہاتھ فقر کی مکتب میں لے کے گیا اور استاذ کے سامنے بٹھا گیا اور کہا کہ میرے شوہر نے منتروں کے مجھے نصیحت کیا تھا مجھے وسیعت کیا تھا مجھے بتلایا تھا کہ میرے بچے کو دیندار بنانا پریزدار بنانا مکتب میں بھیجنا میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں میرے مبینے وار سے سنے جب وہ بچہ استاذ کے سامنے بیٹھا اور استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی رحمت دوش میں آتی ہے اس کا باپ مر کے کئی سال ہو چکا ہے اور اس کو خبر کے اندر عذاب میں رہا ہے فرشتے اس کو تکلیف دے رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس کو سزائیں دے رہے ہیں اور ساپ اور بچھو جو ہے اس کو دس رہا ہے جب اس کے بچے نے استاذ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اللہ نے فرشتے تو بولایا کہ جاؤ جاؤ جلدی جاؤ اس بچے کے باپ کو تکلیف ہو رہا ہے جس بچے جس جس کے جس بچے جس آدمی کا بچہ جو ہے مجھے رحمان اور رحیم کہے میرے رحمت جو ہے گوارہ نہیں کرتے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں میں اس کے باپ اس کے باپ کو تکلیف دوں میرے رحمت گوارہ نہیں کرتے جس کا چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے کہ اللہ جو ہے رحم کرنے والا ہے اللہ جو ہے بہت زیادہ رحیم ہے میں اس کے باپ کو کیسے آذار دوں تو میرے مالہ نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی مجھے سے اس کا باپ شراب اور کبابی تھا جو قبر کے اندر سخت آذار کے اندر گھرا ہوا تھا بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا اللہ نے اس کی مغفرت کے بارے میں مغفرت کا پروانہ فرشتے کو دے دیا جاؤ اس بچے کے باپ کے معاف کر دو اس جنگت میں داخل کر دو تو یہ مکتب کی تعلیم کو معمولی تعلیم نہ سمجھیں یہ ایسی تعلیم ہے یہ ایسی تعلیم ہے کہ یہ زمین کے اوپر نماغ کو انصت دیتی ہے اور زمین کے نیچے نماغ کے مغفرت کا ذریعہ بن دی ہے یہ تعلیم مکتب کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ یہ زمین کے اوپر اگر کسی بچے کا اخلاق صحیح ہو جائے اگر کسی لڑکی کا اخلاق صحیح ہو جائے مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے نمازی بن جائے قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے اور اور گھر میں ذکر و آسکار کرنے والی بن جائے تو محلے میں اس کا چرچہ ہوگا ہے کہ سنا کی اتنی دیندار ہے کہ وہ پڑھے سے رہتی ہے وہ نماز پڑھتی ہے اور ذکر و آسکار کرتی ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا پڑھتاؤ کرتی ہے تو دنیا کے اندر بھی عزت کا سبب بنتا ہے دنیا کے اندر بھی ماں باپ کے نام کو روشن کرتا ہے اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان بچوں کے دعا کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی مفرورت کا اعلان فرما دیتے ہیں ماں باپ کو جنرک مقاخل فرما دیتے ہیں تو یہ مقاتب کی تعلیم ہے یہ مقاتب کی تعلیم کو معمول تعلیم نہ سنگ ان مقاتب کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دلدار سکتے دنیا میں تعلیم ایسی ہے کہ دنیا میں تعلیم میں ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنی دولت کو لگا دیتے گی یہاں تک کہ گھر بیشنے کی نوبت آئے تو بھر بیش دیتے ہیں اگر پی بری آدمی ہے اور اس کا لڑکا پڑھنی میں بہت اچھا ہے اور اس نے ہائیش کے مارکس لیا ہے اور وہ کچھ انجینئر اور دوکتر بننا چاہتا ہے تو مابا اس امید پر کہ میرا بچہ دوکتر بن جائے گا تو میری عزت کے اندر بہت بہت ہی ہوگی اور کمائی کا ذریعہ ملے گا اور اس کی پڑھائی کے خاطر مابا اپنے جائیدات کو دیں دیتی ہیں کہ میرا بچہ ترف کی کرے گا میرا بچہ دوکتر بنے گا میرا بچہ انجینئر بنے گا لیکن میرے محترم وزور اور دوستو اور میری ماں بنے غور سے سن لیں کہ بچہ دوکتر اور انجینئر بننے کے بعد اگر اس کے اندر دینگاری نہیں ہے اگر اس کے اندر اس کی تربیت بچپن میں نہیں ہوئی ہے تو یہ کوئی امید نہیں کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد وہ بچہ ماں باپ کو کھلائے بہت سارے بات آت ہیں کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد وہ شادی کر کے دوسری طرف چلے جاتے ایسی ہے کہ اگر بچہ یہاں بن گیا اگر بچہ یہاں دیندار بن گیا وہ خود نہیں کھائے گا لیکن ماں باپ کو ضرور بھائے گا وہ بھوکھا رہے گا لیکن ماں باپ کو دلکھش رکھے گا وہ تکلیف کے اندر رہے گا لیکن ماں باپ کی تکلیف کو بکاش نہیں کرے گا اس لئے مقاطب کی زیادہ فکر کرنی چاہیے مقاطب کے زیادہ فکر کرنی چاہیے ہمارے اور آپ کی سوک ہی ہو کہ ہمارا بچہ دنیا تعدیم کے ساتھ دین کا دین تعدیم حاصل کر لے ہمارا بچہ اچھا بن جائے ہمارا بچہ دیندار بن جائے یہ ہر ماں باب کی کوشت ہونی چاہیے یہ ہر ماں باب کی کوشت ہونی چاہیے کہ بچہ ہمارا کچھ برمی دیندار بن جائے بیگی ہماری کچھ بن جائے یا نمازی بن جائے یہ ہر ماں باب کی فکر ہونی چاہیے حدیش اندر اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کرنا چاہے تو صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت خبر کے اندر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا دنیا کے اندر جتنا کرنا ہے کر لے اور سانس نکلنے کے بعد کوئی آدمی وہاں عمل نہیں کرے گا وہاں تو بدلہ کی جگہ تو حدیث کے اندر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھا ہے اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا خراب عمل کریں گے تو خراب بدلہ ملے گا اس طریقے سے کھیل کے اندر آدمی جیسا بیش بوئے گا جیسا دانہ ڈالے گا ویسا اس کو پھل ملے گا آدمی آم کا درخت لگائے تو اس کے اندر پیرو نہیں آتا ہے پیرو کا درخت لگائے تو اس کے اندر آم نہیں آتا ہے پیرو کا درخت لگائے گا تو پیرو ہی اس کو ملے گا اور آم کا درخت لگائے تو اس کو آم ہی ملے گا تو جسی طریقے سے جیسا بیش بوئے گا ویسا اس کو پھل ملے گا تو دنیا کے اندر جو آدمی جیسا عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا تو مرنے کے بعد اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور اگر دنیانی زندگی کے اندر جو ہے اپنی حیات کے اندر جو ہے برا عمل کرے گا تو مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو ویسا ہی سزائیں ملیں گے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اگر آدمی تین کام کر لے تو مرنے کے بعد جو ہے اس کو ویسا ہی سواب ملتا ہے جیسا کھڑنے والے تو سواب ملتا ہے مرنے سے ایک عمل یہ ہے صدقہ اجاریہ یعنی ایسا صدقہ کرنا کہ اس کا سواب جو ہے لوگوں کو ملتے رہنا اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہنا مثلا اگر کہیں پانی کی ضرورت ہے تو نہ لگا دینا کہیں جو ہے پانی جمع کرنے کی ضرورت ہے تو ٹاکی بنا دینا اس سے لوگ جو ہے پانی پیتے رہیں گے جب تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو جس نے وہ کام کیا ہے اگر وہ زندہ ہے تکی سواب ملے گا اور اگر وہ مر گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملتا رہے گا تو پہلی چیز ہے صدقہ ہی جاریہ یعنی ایسا صدقہ کرنا کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں دوسرا کام ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں مثلاً کسی کو سور فاتحہ یاد کرا دیا کسی کو جو ہے اتحیات یاد کرا دیا کسی کو نماز سکھا دے کسی کو دین کی باتیں بکلا دے تو جب تک وہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے یہ بتانے والے کو اس کا سواب ملتا رہے گا تو مرنے والے کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے تین کام کر کے جائیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا دنیا میں رہنے والے کو سواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو بھی سواب پہنچتا رہے گا تو پہلا کام صدقے جاہیہ دوسرا کام ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو جیسے کسی کو قرآن سکھا دیا کسی کو نماز سکھا دے کسی کو جو ہے صدقے راستہ بکلا دیا تو یہ دو کام ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے مرے اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے مرے اپنی اولاد کو نمازی بنا کر کے مرے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنا کر کے جو ہے مرے اگر آپ مرتے سے پہلے اپنے اولاد کو دیندار بنائیں گے اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے اپنے اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے جو ہے والے جو ہے بنا کر کے دنیا سجائے گی آپ کو چلے جائیں گے لیکن اولاد یہاں نماز پڑے گی تو آپ کو سواب ملے گا اولاد یہاں جو ہے قرآنِ کریم کی تلاوت کریں گی تو آپ کو سواب ملے گا اولاد جو ہے تصبیحات پر لے کر کے اللہ اللہ کرے گی آپ کو سواب ملے گا اولاد جو ہے یہاں کسی کو سبتہ اور خیرات دے گی تو جو ہے آپ کو سواب ملے گا تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول ص了 haulہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ ہے اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے دیندار بنا کر کے نمازی بنا کر کے مرے تاکہ مرنے کے بعد میں اس کو ثواب ملتا رہے تاکہ مرنے کے بعد میں اس کو ثواب ملتا رہے اگر ہم نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بنایا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اپنی اولاد کو دیندار اور پرمیزگار نہیں ہی بنایا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر اولاد ماباپ سے لڑتی ہیں چھگڑتے ہیں لڑتی ہیں یا نہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں اپنے حق لینے کے لیے ماباپ کے ساتھ لڑتے ہیں اور اگر ماباپ حق نہ دے تو محلے والوں کو بلا کر کے جو ہے انصاف کراتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارے اولاد بگڑ جائے گی ہمارے اولاد جو ہے نافرمان بن جائے گی ہمارے اولاد جو ہے بے نمازی بن جائے گی ہمارے اولاد جو ہے دیسوں کو تکلیف دینے والی بن جائے گی اور ہمارے اولاد جو ہے شرابی اور کبابی بن جائے گی ہمارے اولاد جو ہے دین سے دور ہو جائے گی تو بننے کے بعد اللہ کے سامنے جب اولاد جائیں گے اور ماباپ اپنے اعمال کی وجہ سے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہے تو اولاد ہاتھ پکر کے اس کو روک لیں گے کہ اللہ میں اس کے اولاد ہوں یہ میرے والد ہیں آپ اگر اس کو جنت میں بھیجتے ہیں تو مجھے بھی جنت میں بھیجئے ورنہ میرے سار اس کو جہنم میں بھیجئے ہیں تو اللہ فرمائیں گے نافرمان اولاد سے بگرے ہیں بے اولاد سے کہ تم دنیا کے اندر میری نافرمانی کیوں کرتے تھے تم نے دنیا کے اندر شراط کیوں پیا ہے تو یہ اولاد کہے گی کہ اللہ یہ میری غلطی نہیں ہے یہ میرے ماباب کی غلطی ہے میرے ماباب نے مجھے سکھ laیا ہے میرے ماباب نے مجھے مافرمان بنایا میرے ماباب نے مجھے غلط راستے پر چلنے کا طریقہ سکھ لیا اللہ سے ہمارے اولادیں شکایت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ میرے ماباب کو ایسا سخت عذاب دے ایسا سخت عذاب دے تاکہ اس کو مزہ آ جائے تو میرے ماں بہنے یہ اولاد اگر بگڑ جاتی ہے اگر اس کی ترلیت کی فکر ہم نہیں کریں گے اس کو اچھا بنانے کی فکر ہم نہیں کریں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری خلاف دوا ہی دیں گے ہماری خلاف یہ ہے مقدمہ دائر کریں گے اس لئے بچوں کو فکر کے ساتھ پاوندی کے ساتھ یہ ہے مقاتب کے اندر دیں گے دینی کاموں کے اندر دیں گے جہاں مستورات کی تعلیم ہوتی ہے وہاں ہماری مستورات جائیں ایک بات یہ بھی دہنے رکھ لیں ہر ماں باپ کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا بن جائے ہر ماں باپ کی تمنہ ہوتی ہے میرا بچہ اچھا ہو جائے باپ کی تمنہ ہوتی ہے میرا لڑکا اچھا ہو جائے ماں کی تمنہ ہوتی ہے میری بیٹی اچھی ہو جائے میری ماں بہنے غوث سے سن لیں کہ یہ ہے آپ جب تک اچھا نہیں بنیں گے اپنی اولاد سے اچھا بننے کی جو ہے امید نہ رکھیں تو بچوں کو اچھا بننے کے لیے ماں باپ کے چاندیے کہ ماں باپ پہلے اچھا بنیں ہم لوگ بچوں کو نماز کے لیے مجھے میں بھی لیتے ہیں اور ماں باپ گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بچے نمازیں کیسے بنیں تو اس لیے ماں باپ فکر کریں کہ اگر ہماری اولاد اچھی بنیں تو ماں باپ کو سب سے پہلے اچھا بننا چاہیے ماں باپ کو دیندار بننا چاہیے ماں باپ کو پریندار بننا چاہیے ماں باپ کو یہاں نمازی بننا چاہیے اور نمازی بننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائی کریں اور اپنی بچوں کو پتاتب کے اندر بھیلیں تاکہ یہ بچے مکتب میں جانے کے بعد یہ ہے قرآن کی تعدیم نین کی تعدیم حدیث کی تعدیم کو حاصل کرنے والے پر اس کی فکر کریں تو یہ مکتب چھوٹا سا مکتب ہے لیکن بچوں نے جو سنایا ہے تعریف کے قابل میں اور اس کے اوپر محنت کرنے والے اساتیزہ جو ہے جو ہے وہ بھی تارے جو ہے مولیمہ جو ہے وہ بھی تعریف کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دیندار بنیراد شبنی ترقی عطا فرمائے اور اس سے زیادہ جو ہے بچوں کو محنت کرنے کی توفیر عطا فرمائے اور پڑھانے والی مولیمہ کے بھی جو ہے اور زیادہ محنت کر کے ان بچوں کے اخلاق اور ان بچوں کے آداد پسند آئے تو چینل کو کیا ہے لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آکن کو بٹن کو دباؤ تاکہ نئے نئے جو بھی ہمی ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ تک کر کیا ہے نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ دعا میں یاد رکھنا پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم